لوگ لگا ہے جانا ریٹر ہمیرہ فاطمہ قسمت تیس جن دوست نے ابھی تک چینل کو سابسکرائی نہیں کیا تو اس کو سابسکرائیب کر لیں اور ساتھی کومنٹ سیشن میں اپنی آراز سے ضرور اگہہ کریں بالاج نے آفیس آتے ساتھ یہ پتہ کیا تھا کہ وہ سیکرٹری کا پتہ کیا تھا جس پر اسے معلوم ہوا کہ بلڈ کی اس حد سے کہ کچھ ٹائم بات ہی ریزین کر چکی تھی اور نیور سیکرٹری ہیدر نے اپنوینٹ کی تھی کیونکہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد بالاج ہود ہی بہت اپسیٹ سا ہو گئے تھا اس لیے کام باقی لڑکوں نے سنبھالا ہوا تھا اس نے سی سی ٹی وی سے لے کر ہر چیز چیک کروائی تھی اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس لڑکی نے نہ صرف اپنا کام بہت صفائی سے کیا تھا وہ ریکارڈنگ روم سے بھی سارا ڈیٹا اڑا چکی تھی اب سب سے زیادہ ضروری اس لڑکی کو ڈھونڈا تھا کیوں کہ وہ آخری سراغ تھا جو اصل شخص تک لے کر جاتا اس نے ایک انٹرو گیٹنگ کامپنی سے ایک ٹیم ہائر کی تھی جس کا کام صرف اس لڑکی کو ڈھونڈنے تک تھا سر پلیس مجھے جانے دیں سانی نمی وہ لڑکی جس نے دو مہنے ایزا سیکرٹری جاب کی تھی اسے یاد پڑتا تھا جب وہ اپنے فلائر سے نکلی تھی تب بس ٹاپ سے کچھ دور کسی عورت نے اسے ایک پتہ پوچھا تھا وہ وہیں رکے بطار تھی جب پیچھے سے کسی نے اس کے موہ پر رومال رکھا تھا جب ہی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چاہ گیا اور اب آنکھ لی تو خود کو اس ڈاک روم میں دیکھے اسے پسینے آنے لگے تھے پر اس سے زیادہ وحشت مقابل بیٹھے شخص کو دیکھ کر ہوئی تھی جس کی آنکھوں میں گسے کے باعث سرکھی اتری ہوئی تھی رفعہ سے کچھ سوال پوچھوں گا بینہ چونچنا کی جواب دیتو ورنہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اگر رات بھر بیٹی گھر نہیں آئی تو جس باپ کی زنگی بچانے کے لیے میری زنگی کا سعودہ کیا وہ باپ لوگوں کے تانے برداشت نہیں کر پیگا یہ بات کہتے ہیں بالائی کی آنکھوں میں صفاقیہ دار آئی تھی سانیہ کی آنکھوں سے انسوس ایلاب کی صورت ہچکیوں کے سنگ بہہ نکلے تھے بالائی نے بیزاری سے آنکھیں گمائی اس کے پیچھے ایک ملازم نظریں جھکا ہے خاموشی سے کھڑاتا اس دن کافی میں نیند کی گولی ملائی تھی اس کے سرد لہج میں ذرا بھی گنجائش نہیں تھی بھی کس کے کہنے پر پیسے چاہیے تھے اس نے اٹھکتے اٹھکتے جواب دیا یہ میرے سوال کا جواب نہیں سانیہ تم جانتیوں میں کیا پوچھ رہا ہوں وہ اس کے طرف جھکتا ساد موری سے گویا ہوا ایک عورت نے دیا تھا کون سی عورت کیا میرے آفس میں ملی تھی نہیں انہوں نے آپ کے آفس میں اسی کام کے لیے پھیجیا تھا بابا کے علاج کے لیے وہ ہر ہفتے ایک لاکھ روپے دیتی تھی جب تک کام نہیں ہوتا اب تک اس کے بعد آفس چھوڑ دینا تھا پھر انہیں میری جوب دوسری آفس میں اچھی پوسٹ پر لگوا دے مجھ سے سارے رابطے باندھ کر دی اس نے ایک ہی سانچ صاحب کچھ کہہ دیا جبکہ بابا آج کی پور سوچ نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھی گویا جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ واقعی سچ کہہ رہی ہے کون سی آفس میں جواب کر رہی ہو آج کا کیا آپ مجھے وہاں سے نکلوا دیں گے جتنا پوچھا اتنا جواب دو دورانی کنسرکشنز اینڈ ٹیکنیس اس کے نام بتانے پر بابا آج کو اچمبہ ہوا اہد دورانی اس نے سریلا نام بڑھ بڑھایا اس عورت کو پہچان لوگی سانی نے ہاں میں سر ہلائے ہاں بالاج نے فیملی فٹو سامنے کی ان میں سے کوئی تھی اس نے ایک نظر پوری فرم پر ڈالی بالاج خاموشی سے اس کے چہرے پر آتھے رنگوں کو دیکھ رہا تھا جہاں کچھ لمحے کے لیے شناس ہی ہو رہی تھی اس لیے کپ کپاتی ہاتھوں کو ایک جگہ روکا جسے پہچانتے اس نے زب سے آنکھیں مچی وہ جانتا تھا یہ عورت بیہ کو پساند نہیں کرتی پر اس قدر نفرت کا اندازہ آج ہوا تھا اس لڑکی کو عزت سے گھر چھوڑا بالاج نے ساتھ کھڑے آدمی کو اشارہ کیا پر اس کا دماغ کسی اور خیال میں گم تھا تم یہاں کیا کار ہوئے بالاج طوبہ نے اسے دیکھنے سے اجتناب کیا تھا بالاج ایک نور کتہ سامنے بیٹھ گیا اس وقت وہ اس کے کلینک میں موجود تھا ہنیا نے کیا ہے یہ سب وہ جو خود کچھ زہری طور پر مصروف دکھا رہی تھی چونکی کیا اس کے چرپے واضح نہ سمجھی والے تاثرات تھی بالاج نے بلا توقف ساری بات اسے گوش گوزہر کر جو کتن ہی تیر صدمے میں بیٹھی رہی تھی اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میں نے تو آج تک اسے بات تک نہیں کی طوبہ کی آنکھوں میں نمی ابری بالاج نے آئیشتہ سے نفی میں سر لیا یہ تم عورتوں کا دماغ گھٹروں میں کیوں ہوتا ہے بالاج کی بات پر طوبہ نے اسے گورا تم نے میری بات گھوڑ سے نہیں سنی ہر ہفتے ایک لاکھ ہانیہ کہاں سے دے گی اسے خریدہ نہیں تھا ہائر کیا گیا تھا یہ ہانیہ کے بس کا کام نہیں ہے اس نے بھی ایسے بدلہ نکال لیا پر اسے خود بھی استعمال کیا گیا ہے وہ پر سوچ آنداز میں کہہ رہا تھا ہاں اور درانیز کے پاس جو بھی دلوائی یہی بات قابل گاور ہے اہاں درانی تم آج پر بے فضول شاک کر رہی ہو میں جانتی ہوں وہ ایسے نہیں ہے تو باقی بات پر بالائی نے سر جھٹکا تم میری ہر بات پر اپنے اکل مند ہونے کا ثبوت دے رہی ہو پچھلی بار کی طرح وہ اس بار بھی بس گھوڑ کے رہ گی جس پر اس گھوڑی کا اثر ہونا نہ تھا آہد ہوتا تو اتنا بے وکوف نہیں ہے جو خود اپنے آفس میں جاب دے دے کرنے والا جانتا ہے ہم کبھی نہ کبھی سنے تک پہنچ جائیں گے اس لئے وہ خود کہیں نہیں ہے یقینہ جو بھی ہے اس کا خاصہ تعلق دورانی سے ہے بالائی نے اپنے سوچ کو لفظوں کا رنگ دی ہم ہم نہیں پوچھ سکتے وہ کبھی نہیں بتائے گی طوبہ کے پوچھنے سے پہلے اس کا جواب سوال سمجھتا وہ جواب دے چکا تھا ہانیہ کو بے نقاب تو کرنا تھا پر آگے تک خود ہی جانا تھا آہد سے قریبی کون یہ آہد خود بتائے گا بالائی کار کی کیس اٹھا تھا کھڑا ہو چکا تھا